تاکیر کی بھانو پر تاپور میں ہوا کہ گولی مار کر ہتیا کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے میتا کارا سیس کا ایک کاری کرتا ہونے کے ساتھ ہے سنبل پور کے پور وہ سرپنچ ہی رہ چکا ہے منگل بار رات دادو سنگھ کو ریتھیا کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی آشن کا ظاہر کی گئی ہے کہ انکسلیوں نے اسے بڑی گھتنا کو انجام دیا ہے جانکاری کے بعد پولیس پوکے پا پہنچی اور جات شروع کر دی گئی ہے جانکاری کے مطابق میتاک دادو سنگھ کو کچھ لوگوں نے آواز دے کر گھر سے باہر بلایا اور اس پر گولیا برسا دی جس کے شلطے اس کی موقع پر ہی ماؤت ہو گئی راج کمار زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت فور لائن پجھو گیا ہے راج کمار کب کی گھٹنا تھوڑا بسار سے جانکاری دیا یہ کل سام کی گھٹنا ہے کل سام کو تین ویڈتی جو گھٹا کے گھر پر پہنچے تھے ان کی پتنی ناؤت کے روح میں پڑھتے ہیں اس گاؤں میں تو وہاں پر ایک اسکول ریس میں بچی کو بھی اپنے دھاپ لے چاہے تھے اور اس بچی کے اناد کرانے کی پاک دے کر ملتک کی پتنی گھر نے گھر سے باہر بلایا اسی ٹی میں ملتک بھی اس کے بیچے پہنچ گیا اور اس نے ان تینوں سے پوچھا کہ آپ کہاں کی ہیں تو انہوں نے جو گاؤں کا پتہ بتایا تو اسے ملتک نے کہا کہ آپ اس گاؤں کے نہیں ہوں اسے ہی بھی ملتک کا کھٹا ہوں تینوں کو دیکھ کر موپنے لگا جس کو انہوں نے گولی دیکھ ہمرا کر دیا گولی مارتے ہی ملتک سمجھ گیا تھا کہ یہ نکسلیں اور دوس پر ہمرا کریں گے یہ سمجھ اپنے گھر کے پاس بنے مندر کی اوبار بچنے کے لئے پڑھا تو مندر کی اوبار چڑھ کر نکسلیں اس کو پیٹا ہوتا گولی مار کر اتیا تھا گرفتاری ہوئی گرفتاری نکسلیں ہیں تو گھٹا کے بعد بھاگ گیا تھے بہت شکریہ جانکاری کیا آپ کا